بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کرام عدہ جعفری کی ایک اور غزل پر تفسرہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں سامین عدہ جعفری کی ہم نے پچھلی غزل پر بات کی تھی ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے آج ان کی جو غزل ہے اس کا مطلع پیش کیے دیتا ہوں کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں کہنے کو تو جس راہ چلایا ہے چلی ہوں تو رہی چلی گئی قوافی ہیں اس غزل کے اور ہوں ردیف تو سامین ہم ان اشعار کو دیکھیں گے کہ ان میں کیا خیال پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ متعلق چیزوں کو بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو سنفی عدب غزل ہے ہم جانتے ہیں کہ جس کے ہر شیر میں الگ خیال پایا جاتا ہے تو سامین بڑھتے ہیں اپنی غزل کی جانب کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں کہنے کو تو جس راہ چلایا ہے چلی ہوں کیا جانیے کیا پتہ لوگ باتیں کرتے ہیں یا وہ محبوب جس سے وہ گفتگو کر رہی ہیں مخاطب ہیں شائرہ وہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کس بات پر مغرور کہا جا رہا ہے مجھے تو نہیں معلوم کہ کس وجہ سے لوگ مجھے مغرور سمجھتے ہیں یا میرا محبوب ہے میرا محبوب تو مجھے مغرور سمجھتا ہے میرے خیال سے تو اگر بات دیکھی جائے تو مجھے تو جس راہ چلایا گیا ہے میں تو اسی راہ چلی ہوں یعنی میں نے تو کبھی اپنی مرضی چلائی ہی نہیں اگر ایسی کوئی کیفیت ہوتی کہ میں کسی زوم میں مبتلا ہوتی کسی فقر یا غرور میں مبتلا ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتی جیسا میں کرتی رہی ہوں تو میں تو ایک کاجزی اور حکم کو قبول کرنے والی بندی بن کر رہی ہوں اب وہ مراد عام یعنی عشق مجازی میں بھی لی جا سکتی ہے عشق حقیقی میں بھی لی جا سکتی ہے تو جو محبوب ہے محبوب کے آگے تو پھر عاشق جس درجے کا بھی ہو جس مرتبے کا بھی ہو تو اس کی وقت یا ویلیو نہیں رہتی تو ایک ماشوق جو ہے وہ اپنے کاشق جو ہے اپنے ماشوق کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیمیں خم کیے رکھتا ہے تو جیسے شاعر نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں ہوں میں بھی کین وز کی طرح بگاڑ دو کہ سوارو خوشی تمہاری ہو تو ایسی ہی صورت ہوتی ہے کہ سر جھکا کر قبول کی جاتی ہے اپنے محبوب کی مرضی ہر صورت میں تو شاہ حسین نے بھی کہا تھا کہ مندی ہاں کے چنگی ہاں صاحب تہری بندی ہاں تو ایسی ہی کیفیت اس شعر میں پائی جا رہی ہے مگر مجموعی طور پر اس شعر میں جواب دیا جا رہا ہے کسی بات کا اور اس پانے کا کہ تم مغرور ہو یا غرور کرتی ہو یا ایسی کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ اپنے علم پر یا اپنے مرتبے پر شائرہ نے اس کا جواب دیا اور خوبی سے دیا کہ ہم تو آجز بندے ہیں ہم تو حکم کے غلام ہیں محبوب تیرے حکم کے غلام ہیں تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں ایک بہت اچھی رومان کو محبت کی شدت کو پیش کرتا ہوا شعر ہے کہ محبوب کی جدائی میں شائرہ ایسے محسوس کر رہی ہیں اپنی عجیب حالت پیش کر رہی ہیں اپنی استراب کسی کیفیت پیش کر رہی ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے تم میرے پاس نہیں ہو تو جیسے میں کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئی ہوں تو ایسی کیفیت انسان کی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس کو تلاش کیے بغیر اسے چین نہیں آتا تو ایسے ہی شائرہ کا محبوب اس سے دور ہے اپنی عزیز کوئی دور ہے اور اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں تو بہت خوب بڑی شدت ایک استرابی کیفیت بیان کی گئی ہے محبوب سے دوری کی وجہ سے کیا خوب شعر ہے کہ جانے کیا تھان کے اٹھتا ہوں نکلنے کے لیے جانے کیا سوچ کے دروازے سے لوٹ آتا ہوں تو انسان پھر کچھ کیفیتوں کا شکار ہو جاتا ہے اپنے محبوب سے اپنی عزیز چیز سے دوری میں وہ ایک ماں اپنے بچے سے دور ہو یا ایک عاشق اپنے معشوق سے دور ہو ایک شخص اپنے محبوب وطن سے دور ہو تو بہت خوبی سے وہی کیفیت ایسی ہی ایک کیفیت اس شہر میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے تیسرا شہر دیکھتے ہیں کہ تیرے لیے تقدیر میری جمبش عبرو اور میں تیرا ایم آئے نظر دیکھ رہی ہوں تیرے لیے تقدیر میری جمبش عبرو کہ تمہارے لیے کیا مقدر کیا قسمت ہے تم کسے قسمت سمجھتے ہو میری جمبش عبرو کو میرے ایک عبرو کے اشارے کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہو اپنے لیے تقدیر اشارہ دیکھ رہی ہوں کہ تم کیا اشارہ کرو اور میں اس اشارے کو تعمیل میں لاؤں یعنی تم مجھے جو ہے میرے اشارے کی منتظر ہو تمہارے لیے میرے عبرووں کا اشارہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے اور میرے لیے تمہاری آنکھوں کا اشارہ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی تو اشارہ ایسی ہی کیفیت کا اشارہ کر رہی ہے کہ میں تمہارے اشارے کی منتظر ہو تم میرے اشارت کہ دونوں میں سے کوئی پہل نہیں کر رہا ایسی یہ بھی مراد نکل سکتی ہے اور دوسری طرف یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے عاشق ہیں تو اس صورت میں یہ ہو جاتا ہے کہ جب دونوں طرف کیفیت ہو تو پھر اچھی نپتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی مان کر اور سمجھ کر چلتے ہیں تو جیسے حسرت مہانی نے کہا تھا کہ نگاہ ہے یار جسے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبی قسمت پر کیوں نہ ناز کرے تو محبوب کی نگاہوں کے جو لوگ اشارے سمجھنے لگ جاتے ہیں یا ان کی جب گفتگو ہونے لگ جاتی ایک دوسرے تو یہ ایک اور ہی مقام ہوتا ہے کیفیت کا تو اس شہر میں بھی آنکھوں کے اشاروں کی ہی بات ہو رہی ہے دونوں طرف سے اور ایک دوسرے کے اشاروں پر یعنی اپنی مرضی کو موقف کیا گیا ہے کہ میں تو تمہارا میں تمہارا آنکھوں کا اشارہ دیکھنا چاہ رہی ہوں اور منتظر ہوں شائرہ کہہ رہی ہے اور تم میری آنکھوں کے اشاروں کے منتظر ہو تو ایک اچھی کیفیت ایک منفرد کیفیت ہم کہہ سکتے ہیں خاتون شائرہ اور اس پھر کیفیت کو بھی وہ بڑی خوبی سے پیش کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور خواتین کے حوالے سے شیئر ہے اس کو دیکھتے ہیں صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان میں جنت انسان کا پتہ پوچھ رہی ہوں صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان چودہ سو سالوں سے وہ ہمیشہ سے انسان نے جب بھی اخلاق اور اقدار کی عظمت کو پایا ہے تو اس نے ماں کو مقام دیا ہے تو صدیوں سے میرے پاؤں تلے تو ایک ماں کے پاؤں تلے جنت ہے ایک عورت کے پاؤں تلے جنت ہے لیکن ایک عورت خود اس جنت کا پتہ بھی پوچھ رہی ہے تو مختلف اس سے معنی مراد لیا جا سکتے ہیں مختلف معنی نکل سکتے ہیں اس بات سے کہ وہ جس چیز کی تلاش یعنی وہ جو چیز میرے پاؤں میں ہے جس کی دنیا تلاش کرتی ہے تو وہ میرے پاس موجود ہیں میرے پاؤں تلے موجود ہیں مگر میں خود اس سے ناشنا ہوں یعنی ایک عورت اس خوبی یا اس لطف سے یا اس آسانی سے ناشنا ہے کہ جس کی دنیا تلاشی ہوتی ہے اور وہ ایک عورت ایک ماں کی صورت میں اس کے پاؤں تلے اللہ نے رکھ دی ہے دوسری صورت یہ بھی ہے کہ شاعرہ کو ابھی ادراک ہوا ہے کہ اچھا یہ تو ایسی صورت تھی یہ تو یعنی اللہ تعالی نے عورت کو اتنا مقام دے دیا تھا اور مجھے علم ہی نہیں تھا تو میں تو بھٹکتی رہی اور اب آ کر پتہ لگا کہ وہ تو ایک عورت کے ہی پاؤں تلے اللہ نے رکھ دی اور عورت کو اتنا مقام دیا ہے لیکن لوگ سمجھے نہیں اور ہم سمجھے نہیں تو کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اقبال نے تو تے کر دیا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوزے دروں تو اسی کے ساتھ سے یہ زندگی کا کاروبار چل رہا ہے یہ سوزے دروں یہ درد و غم کا کاروبار چل رہا ہے تو اسی ہم اس اقبال کے شعر کو اس زمن میں پیش کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ شائرہ کیا کہہ رہی ہے دل کو تو یہ کہتے ہیں کہ بس قطرہ خون ہے کس آس پہ سنگ سر راہ چلی ہوں دل کو تو یہ کہتے ہیں بس ایک قطرہ خون ہے کہ ایک خون کا قطرہ ہے ایک خون کا لوتھرا کہا جاتا ہے دل کو اور شعرہ بھی اسی بات کا اظہار کر رہی ہے کہ دل کو اگر خون کا ایک بس لوتھرا کہا جاتا ہے تو میں یہ اتنی مشکل مسافت کیسے تے کر آئی ہوں اے سنگ سر راہ اے راستے کے سرے پر پڑے ہوئے پتھر تو تو مجھے بتا کہ میں پھر کے سمید پر گھر سے نکلی ہوں کیونکہ میں تو اپنے دل کی سن کر نکلی ہوں اور کہا جاتا ہے دل تو بس قطرہ خون ہے اور مجھے تو یعنی اس کا پھر اب شائرہ حیران نظر آ رہی ہے کہ اگر دنیا بس دل کو خون کا قطرہ سمجھتی ہے تو اور میں دل کے بات مان کر نکل آئی ہوں ایک مشکل مرحلے میں نکل آئی ہوں اس عشق کی کیفیت میں پڑ گئی ہوں اور اب پریشان ہے یا حیران ہے لیکن دوسری طرف یہ کیفیت زیادہ شدید ہے کہ شائرہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے صرف قطرہ خون کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی اسی قطرہ خون کو اللہ تعالیٰ نے مرکز قرار دیا ہے اور اسی کے بل پر انسان کے فیصلے ہونے ہیں کیونکہ اس کی سوچ اس کی خوش ہیں اور اس کے جذبات جو ہیں اسی بنا پر اس کے جو ہے وہ آخر میں اس کا دھار و مدھار ہوگا اس کے عمال کا اس کی نیکی اور بدی کا جنت دوزخ کا کبھی تیرا در کبھی در بدر کبھی عرش پر کبھی فرش پر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو غمِ عاشقی ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کہاں کہاں سے گزار دیتی ہے تو شائرہ بھی کسی ایسی کیفیت میں گھر سے نکل آئی ہیں اور دل کی بات مان کر اور گھو کے دل کترہ خون ہے وہ آتش نے کہا تھا نا کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خون نہ نکلا تو کترہ خون کہا جاتا ہے آپ مذہبی حوالوں میں پڑھیں وہاں بھی دل کو کترہ خون گوشت کا لوتھڑا کہا گیا ہے بہرحال لیکن شائرہ اس کی عظمت بتا رہی ہے کہ یہ ایک دل جو ہے یہ بہت کچھ کا باعث بھی اصلی باعث اصل منبع اور مرکز یہی ہے اسی میں جو ہے وہ سب کچھ ہے جیسے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ جس دل اندر ہوئے پائی ایک رتی چنگاری یا قصہ بڑ پانبر بندہ نال ربیدی یاری تو سب کچھ اس ایک کترہ خون میں ہی شامل ہے اور شائرہ نے بہت خوبی سے اس بات کو پیش کیا ہے آخری شعر کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کو ہم مقتہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں شائرہ نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا ہے قسمت کے کھلونے ہیں اجالہ کے اندھیرہ دل شولہ طلب تھا سو بہرحال جلی ہوں دل شولہ طلب تھا دل خود آگ کے شولوں کی تلاش میں تھا اور خواہش کرتا تھا اس لیے میں ہر حال میں جلی ہوں لیکن انج دھیرہ اجالہ صبح شام سکھ دکھ یہ تو قسمت کے کھیل ہیں کہ کیفیتیں بدلتی ہیں لیکن شائرہ کہہ رہی ہیں کہ میرے تو دل کوئی جو ہے وہ غم چاہیے تھا تو اس کی خواہش ہی یہ تھی کہ وہ آگ کی خواہش کرتا تھا اس لیے آگ کی خواہش کرنے والے ہمیشہ جلتے رہتے ہیں تو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زخم کھا کر بیمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زخم کھا کر ٹھیک ہوتے ہیں تو شائرہ نے بھی اپنے لیے یعنی درد دل کو حاصل کیا یا حاصل کرنے کی خواہش کی تو غم دنیا ہو غم یار ہو تو یہ کیفیتیں انسان کو جلانے کے لیے کافی ہوتی ہیں تو امیر مینائی نے بھی کہا تھا کہ خنجرک چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے تو عاشق لوگ شائر لوگ یہ حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اس لیے ان کا ہر حال میں جلتے رہنا ہی مقدر ہوتا ہے تو شائرہ بھی ایسی ہی کیفیت سے بھرپور شیئر پیش کر رہی ہیں تو ایک اور اچھی غزل ادہ جعفری کی ہم نے دیکھی ان پر بات کی امید ہے ہم نے اس کے اشعار کو سمجھا بھی ہوگا اس سے لطف بھی لیا ہوگا تو شہر درد کتاب سے یہ اخذ کی گئی ہے اس کتاب کو انام بھی دیا جا چکا ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ